بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک تو اپنے تمام پاکستانیوں کو مبارک دینی تھی کس بات کی یہ آگے چل کے بتاتا ہوں دوسرا آج اسلام آباد میں جسٹس بابر ستار نے جو کہر ڈھایا ہے حکومت پہ اور اجنسیوں پہ اس کی آپ کو تفصیل بتانی ہے اور آج آپ کو ایک ایسے عجوبے کے بارے میں بتانا ہے جس کی تعمیر پر وہ پورے بیس سال لگے اس کے علاوہ اس کو تعمیر کرنے میں بیس ہزار مزدور اور کاریگر استعمال ہوئے اس کے علاوہ اس کو تعمیر کرنے میں ایک ہزار ہاتھیوں نے حصہ لیا اور دوسرا ساڑھے پچھتر کروڑ وہ اس پر خرچ آیا اور سب سے امپورٹنٹ بات یا سب سے حیران کن بات یہ کہ وہ بیلڈنگ وہ ایک دن میں چار رنگ تبدیل کرتی ہے اس لیے وہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہے تو آج ان سب چیزوں پہ باری باری بیس کریں گے لیکن سب سے پہلے جو آپ کو مبارک دینی تھی کیونکہ وہ خوشی کی خبر تھی اور وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ محترم جناب عساق دار صاحب کو پاکستان کا وہ ڈپٹی پرائم نیسٹر یا نائے وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے یہ جو نواز شریف نامی شخص ہے نا اس شخص کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا اصل میں اس کا پرابلم اس دن سے سٹارٹ ہوا جب عساق دار کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کھلوار کرنے کے لیے جس طرح عساق دار نے خزانے کا کیا تھا اسی طرح اس کو وزیر خارجہ لگا دیا گیا کیونکہ یہ ان کی چوائسز ہیں یہ ایک کلب ہے یہ ایک خواہشات پوری کرنے والا خطہ ہے جو ان کی خواہشات پوری کرتا ہے اب خزانہ نہ ہو تو پھر فائدہ سارے معاہدے وزیر خزانہ نے کرنے ہوتے ہیں سارے جو کیک بیکس ہیں یا اس میں جو کمیشن ہیں وہ طے وزیر خزانہ نہ کرنا ہوتا ہے اور عساق دار نامی یہ توتہ یہ وہ توتہ ہے جس میں نواز شریف کی جان ہے آپ اگر آپ کو مادی یاد ہونا ابھی بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جس دن یہ حکومت اوپر نیچے ہوئی یا جس دن اس حکومت کے اوپر نیچے ہونے کے چانس بنے سب سے پہلے آپ کو اس ملک سے فرار ہوتے ہوئے وہ عساق دار نظر آئے گا پچھلے دور حکومت میں یہ وزیر آدم کے سرکاری جہاز شاید خاکان عباسی کے جہاز میں بیٹھ کر یہ یہاں سے فرار ہوا تھا پھر مفرور اور پھر اشتہاری اور پھر جہداد نیلام لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ججوں کا کہ ان کی اوقات کیا ہے یہ اپنی کتنی انہوں نے کم قیمت رکھی ہوئی ہے ورنہ یہ سب سے پہلے بھاگتا ہے کیوں بھاگتا ہے کیونکہ یہ وہ توتہ ہے جس میں نواز شریف کی جان ہے جس کا یعنی نواز شریف کے بارے میں نواز شریف کی بیوی کو یا بیٹوں کو یا فیملی کو اتنا نہیں پتا جتنی دو نمبریوں کا عساق دار کو پتا ہے کیونکہ عساق دار نے ساری دو نمبریاں کی ہیں ساری جو ہے وہ منی لانڈرنگ وہ عساق دار نے کی ہے مشرف کے دور میں اس شخص نے وہ سٹام پہ اپنا بیان حلفی دیا تھا کہ یہ 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 کاری فیملی سارا کچھ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں عساق دار نے کہا کہ مجھ سے وہ بیان جو ہے وہ دباؤ میں لیا گیا بیان لیا یہی دباؤ میں جاتا ہے یہ تفتیش کیا کرتے ہیں اگر آپ خدا نخواستہ تھانے یا جیل جائیں تو یہ کس طرح منواتے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو کچھ عساق دار نے اس بیان حلفی میں کہا تھا وہ سارے کا سارا ٹھیک تھا یعنی وہ دباؤ میں ہوتا ہے انہوں نے تو جھوٹ بول دیتا یعنی اس نے بتایا کہ میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے فلان جگہ چرا کے فلان جگہ جا کر دبائی یعنی ادارے پیچھے گئے انہوں نے وہ جگہ کھو دی تو وہ چیز وہاں پہ موجود تھی یہ بیان حلفی دے چکا انواز شریف کے خلاف اپنی جان چھڑانے کے لیے لیکن پھر آپ کو بتا ہے یہ پاکستان ہے یہاں قانون میرے لیے ہے یہاں قانون آپ کے لیے ہے بقول افلتون کے کہ قانون ایک ایسا مکڑی کا کمزور جالہ ہے جس میں غریب مکڑی کی طرح پھنس جاتا ہے لیکن جو امیر ہوتا ہے وہ پورے کے پورے جالے کو مروڑ کے پھینکتا ہے اور نکل جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ان پہ بات آتی ہے یہ قانون ہی بدل دیتے ہیں کیونکہ اسمبلی میں ہمیشہ جو تعداد وہ زیادہ چوروں کی ہوتی ہے زیادہ ڈاکووں کی ہوتی ہے زیادہ لٹیروں کی ہوتی ہے یہ ایران والی اسمبلی تو ہے نہیں ایران کی اسمبلی دنیا کی واحد اسمبلی ہے جس میں پہلے نمبر پر ساب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں اور دوسرے نمبر پر ڈاکٹرز ہیں یہ وہ اسمبلی تو ہے نہیں یہ تو پپٹ ہیں ان کا کسی کا ٹھیکہ پھسا ہوا ہے کسی کی نالی پھسی ہوئی ہے کسی کی سڑک پھسی ہوئی ہے اور آج کال ایک اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ آپ کے تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے بیٹھے بٹھائے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے تیس پرسنٹ آپ شیئر ہولڈر ہیں چٹے آن پڑ انگوٹھا چھاپ اور وہ ان کو کہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہم کام نکلوائیں گے یعنی کسی اے سی ڈی سی غریبوں کی جو ہے نا زمینوں پر قبضہ کرنا تو یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ سارے پارلیمنٹیرین یہ آج کال ہاؤزنگ سوسائیٹی جو ایک نیا یعنی منشیات سے بھی اگر کوئی بڑا کاروبار پاکستان میں چل رہا ہے اور ہو رہا ہے اور وہ ہے ہاؤزنگ سوسائیٹی ابھی حالی میں علیم خان کو عمران خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کیا ہے نام مل ہے پتہ ہے آپ کو اس میڈم میک اپ بانو نے اس نیک پرمین نے گیارہ ہزار کنال جہاں سے عمران خان کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا تھا علیم خان کا وہی پہ بات ختم ہوئی گیارہ ہزار کنال کا اینلو سی دے دیا کہ تم یہ زمین اب تمہاری ہے پاکستان کیوں روز بروز خوراک کا جو ہے وہ کمی کا شکار ہو رہا ہے یہی کیونکہ یہ کوڑیوں یعنی یہ تیس ہزار کی کنال غریبوں سے لے لیتے ہیں تیس ہزار کی یا پچاس ہزار کی کنال اور پھر بیجتے کس طرح ہیں پانچ ہزار کا مرلہ میرے بیورز کو پتہ ہوگا کہ ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں یا بعض جگہوں پہ بائیس مرلے بھی ہوتے ہیں اور یہ چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ کی کنال لے لیتے ہیں اور پھر پانچ لاکھ کا چھ لاکھ کا مرلہ بیچتے ہیں یعنی اس قسم کا جو منافع ہے وہ کسی کاروبار میں ہے یہ سارے پارگیمنٹیرین آج کا لہوزنگ سوسائیٹیز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس عساقڈار کی جو نواز شریف کا جو بچہ ہے نا وہ عساقڈار کے پیٹ میں ہے یعنی آپ یہاں سے حسانی سے سمجھ لیں یہ اس کا جو ہے وہ سارا عساقڈار کے پاس ہے ایک ایک چیز اور پھر نواز شریف جو ہے وہ وزیر خارجہ بنانے پر مطمئن نہیں تھے اب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے ہیں اب وہ وزیر خزانہ کو بھی دیکھیں گے اور تمام معاملات مجھے حیرت ہوتی ہے ان کو لانے والوں پر مجھے حیرت ہوتی ہے جو ان لوگوں کی فرمیشن پوری کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے جو کانوں کے آگے کانے ہیں یعنی کسی حافظ نیم اور رومان کے سامنے کوئی کانہ ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب تو پھر حافظ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی سیڈ بھی واپس کر دی یعنی ایک کانوں کے آگے کانے ہیں نواز شریف لوگ دنیا جہان کے کانے چور کرپٹ ڈاکو لٹے رہے اور جو ان کے کانے ہیں جو ان کی فرمیشیں مانتے ہیں جو ان کی باتیں جو ہے نا وہ مانتے ہیں میں ان پہ حیران ہوں بارال جی عساق دار کو بنا دیا گیا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کس طرح جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور اس نواز شریف کا پیٹ وہ قبر کی مٹی بھرے گی اس کے علاوہ اس کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا اگلی خبر میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ جس طرح آرمی چیف سرکاری ملازم ہے نا اس کو تحفظ آسل ہے بی جی آئی ایس آئی ملازم ہے اس کو تحفظ آسل ہے اسی طرح ایک ایس ایچو ہے اسی طرح ایک پولیس وال ہے اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے اسی طرح ایک جج ہے آج بابر ستار صاحب نے کیا کیا وہ جو فون ٹیپ کرنے والا کیس تھا وہ بابر ستار کی عدالت میں لگا ہوا تھا حکومت نے کیا کیا ایف آئی اے پیمرہ اس کے علاوہ آئی بی انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے جا کر درخواست ڈال دی کہ ہمیں آپ پر اعتراض ہے بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ان چھے ججے میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے تو بابر ستار صاحب نے کہا کہ اس معاملے سے آپ کا کیا لینا دینا ہم نے تو خفی ایجنسیوں کی بات کی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بابر ستار نے ایف آئی اے کو پیمرہ کو آئی بی کو پی ٹی اے کو تمام کو پانچ پانچ لاکھ جرمانہ کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اب میں تم لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی جو ہے نا وہ درخواست بھی دائر کروں گا جب وہ کیس بھی تم پہ لگوں گا اور وہ جو ہے نا ہمیں اعتراض ہے وہ کیس جو ہے مسترد کر دیا یقین کریں کہ کسی نے ماں کا دو سال دودھ پیا ہو جس کو ماں نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلایا ہو یا جس کو ماں نے وضو کر کے دودھ پلایا ہو تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کس طرح یہاں پہ بدماشی چلتی ہے آپ دے نا بابر ستار کو جواب آج اعتزاز ایسن نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ بابر ستار کی باتوں نے بابر ستار کے فیصلے نے میرا قد بیس فٹ اونچا کر دیا ہے یار کیا ہو جائے گا یہ میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں آپ چھوڑیں مران خان کو آپ چھوڑیں پی ٹی آئے کو آپ قانون کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں آپ آئین کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں پھر دیکھیں کون کتنا بدماش ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈی جی آئی بی کو بھی میں طلب کروں گا بابر ستار نے کہا ہے لیکن خدا کے لئے اپنے اندر کوئی خوف خدا پیدا کریں کوئی طاقت پیدا کریں وہ طاقت جو آپ کو آئین دیتا ہے وہ طاقت جو آپ کو قانون دیتا ہے وہ طاقت جو آپ کو کلم دیتا ہے آپ کھڑے تو ہوں آپ یعنی رزیسٹ تو کریں کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہ اندھوں کی بستی ہے یہ بہروں کی بستی ہے یہ سرزمینے بے آئین کیوں بنا دیا گیا ہے یہاں پہ کوئی آئین نہیں ہے یہاں موسی نکوی شہنشاہ بنا پھرتا ہے یہاں جو ہے نا وہ ان کا اندھیر نگری ہے یہ کیوں یہ چل رہا ہے سارا کچھ سرکاری ملازم اپنے کام سے کام رکھیں mind your own business ان کا کیا ہے کہ یہ سارا کو جو ہے نا وہ ترتیب دے رہے ہیں وہ شترانچ بچھا رہے ہیں کبھی کوئی مورا کدر کھسکا رہے ہیں کوئی مورا کدر کھسکا رہے ہیں اپنے کام کو کو نہیں پتا تو آج دوسرے ججوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے یا شاید ان کو غیرت آ جائے کیا ہوا ہے بابر ستار بابر ستار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بابر ستار کو مار دیں گے خدا نہ خاصہ بابر ستار کو ہوا کر لیں گے اتنی منفی مہم یہ دس دن ہو گئے ہیں بابر ستار کے خلاف پہلے چلا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ بابر ستار ڈیول نیشنل ہے بابر ستار کی فیملی جو ہے نا امریکہ کی شہریت رکھتی ہے بابر ستار کے گوشوارے انہوں نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ دے دیئے کیونکہ ان کو پتا تھا وہ نہیں بات مان رہا تھا تو دوسرے ججوں کو کہا ہے دوسرے ججوں کی ناک بہتی ہے یا دوسرے ججوں کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے یا دوسرے ججوں کی جو ہے نا وہ شرٹ پھٹی ہوئی ہے وہ بھی مظاہرہ کر لیں بابر ستار کی طرح تاکہ اتزاز احسن کہیں کہ میرا جو قد ہے وہ بیس فٹ مچ ہو گئے یہ سرکاری ملازم اتنا کچھ نہیں کر سکتے اور میں نے آپ کو ہزار دفعہ بتایا ہے کہ ایڈالف ہٹلر نے کہا تھا کہ دنیا میں برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے دنیا میں برائی اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہے وہ خاموش ہیں یہ دیکھ رہے نا پچیس کروڑ جو ٹیکس لگایا جا رہے ہیں یہ مانی جا رہے ہیں جو ٹیکس لگایا جا رہے ہیں یہ مانی جا رہے ہیں اب آپ ذرا کومٹس میں آپ نے لکھنا ہے یا آپ سوچیں ایک کروڑ پچیس کروڑ نہیں ایک کروڑ بندہ اگر باہر نکل آئے ایک کروڑ کونسی اسٹیبلشمنٹ کونسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کونسی پولیس کونسا آئی جی پولیس کس نے روکنا ان کو اور دنیا میں یہ ہی ہوا ہے میں کہتا ہوں ایک کروڑ کو آپ چھوڑیں دس لاکھ بندے کہیں سے نکلائیں دس لاکھ میں دیکھتا ہوں ان کو کونسی چیز روکتی ہے تو سلام ہے جی بابرستار صاحب کو اور دوسرے ججوں کو انہوں نے غیرت دلانے کی جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے قادی فائز عیسیٰ کو آمیر فاروق کو ان لوگوں کو کہ آپ بھی تھوڑی غیرت کریں تھوڑا جو ہے نا وہ کھڑے ہوں کسی یار سائیکل کا بھی سٹینڈ ہوتا ہے تم لوگ بھی سٹینڈ لے لو اور میں نے پہلے کہا کہ کیا کریں گے بابرستار کا زیادہ سے زیادہ مار دیں گے نا جب تک پاکستان ہوگا بابرستار کا نام ختم نہیں ہوگا ویسے بابرستار نے پانچ سو سال زندہ رہنا ہے ویسے یہ قادی فائز عیسیٰ اوپر سے اسٹام لے کر آیا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن بھی دیں مجھے ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا فالج بھی نہیں ہوگا اور میں ایسی طرح رہوں گا نہیں پانی کا بلبلہ یہ تو پانی کا بلبلہ ہے انسان لیکن جو یہ اس راز کو پاگ ہے یہاں بھی عزت اور آگے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس دور میں جو جابروں کے سامنے بولے گا نا اس تو میری ذاتی رائے ہے اس دور میں جو جابروں کے سامنے بولے گا وہاں ان کو شاباش ملے گی کہ شاباش ہے تم پر تم جابروں کے سامنے بولتے تھے آپ کا کیا خیال ہے عرش شریف کا کیا مقام ہوگا میری ذاتی راہ ہے کہ عرش شریف جو ہے وہ بہترین جگہ پہ ہوں گے تھنڈی ٹھار جگہ پہ ہوں گے کھلی جگہ پہ ہوں گے اور ان کو شاباش دی گئی ہوگی کہ خسروں کے ملک میں تم پیدا ہوئے لیکن جو ہے نا وہ تم نے اپنا آپ دکھایا تو بابرستار کو سلام ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا برائی بروں کی وجہ سے وہ نہیں پھیلتی نہیں ہوتی وہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کے ساتھ وعدہ کیا شروع میں کہ آج بہت مزہدار جو ہے وہ آپ کو جگہ کی سیر کروں گا میں نے آپ کو ہزار دفعہ کہا ہے کہ ویڈیو کو ریکویسٹ کی ہے کہا نہیں ہے ریکویسٹ کی ہے کہ ویڈیو پوری سماعت کیا کریں انشاءاللہ ویلیو ہوگی ویڈیو میں آپ انجوئے کریں گے اور بہت ساری جو تاریخی آپ سینہ بسینہ سنتے ہیں نا کہ یہ اس طرح ہوا تھا یہ اس طرح آپ کے بہت سے شکوک دور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ انجوئے بھی کریں گے اور آپ کو کچھ آپ جو ہے نا وہ ویڈیو بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گی جس طرح میں نے ارز کیا کہ آج ہم نے ایک ایسی وہ سنا دوں آپ کو اس بیلڈنگ کے متعلق اس بادشاہ کی بیوی وہ درد زہ یعنی بچے کو جنم دیتی ہوئے جو ہے نا وہ فوت ہو گئی ٹھیک ہے جی اسی کے مقابلے میں اور اسی وقت سویڈن کے بادشاہ کی بیگم اس کو بھی پی پڑ گئی پیٹ میں وہ دور تھا وہ بھی مر گئی یہ بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس نے کیا کیا پہلے سویڈن والے کا سنیں اس بادشاہ نے کیا کیا اس نے تمام ملکوں میں دائیوں کی تربیت شروع کر دی اور تمام جو ہے وہ ملک میں وہ دار الحکومت میں بلوائیں جو ہے نا وہ دائیاں کیونکہ محل میں تو آلریڈی موجود تھی ان سب کو تربیت دی کہ اب تم لوگ جا کر دہاتوں میں وہ نئی لڑکیوں کو تربیت دو کہ کس طرح یہ زچگی کا عمل ہوتا ہے اس نے یہ کیا پھر اس نے ایک یونیورسٹی بنوائی اسی کام کے لیے اور یہاں پہ کیا ہوا اب میں سٹوری یہ مسلمانوں کی ویسے منٹیلٹی بھی ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارا شوق جو ہے نا وہ سارا کدھ موشیہ بہتر جانتے ہیں بیالیس ایکڑ پر پھیلی بیالیس ایکڑ پھیلی بات دور سے چمکتی ہوئی یہ بلڈنگ یا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر انتہائی خوبصورت باغی چے رکھتا ہے وہی اس پر غم اور اداسی کے بادل بھی چھائے رہتے ہیں اس کے علاوہ لگ بھگ چار سو سال پہلے بنائی جانے والی یہ دنیا کی خوبصورت ترین امارت اپنے دور کی اور آج کے دور کی سب سے شاندار امارت جو ہے وہ گنی جاتی ہے وہی پر اس کو دنیا کا عجوبہ بھی کہتے ہیں دنیا کا یہ عجوبہ بھی ہے اس کے علاوہ اس آلی شان امارت کو بنانے میں بیس ہزار مزدوروں نے دن رات نہ صرف پسینہ بہایا بلکہ خون بھی بہایا کیونکہ کئی مزدور اس کو بناتے ہوئے وہ جان بہاک ہوئے اس کے علاوہ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو اس کی جو نیٹ ورث ہے جو اس پہ خرچہ آیا وہ ساڑھے سات ہزار کروڑ ساڑھے سات ہزار کروڑ پاکستانی روپوں میں اس پہ خرچہ آیا آپ خود اندازہ کر لیں مغل میماروں نے کئی نشانیاں ایسی چھوڑی ہیں اس میں جن کی تعریف آج بھی دنیا کے جو ٹاپ انجینئرز ہیں وہ ان کی تعریف کیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہتے اس کا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ مین گیٹ سے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی جب آپ مین گیٹ سے نکل کے قریب جائیں گے تو یہ بلڈنگ آپ کو چھوٹی نظر آئے گی یعنی اتنی بڑی نظر نہیں آئے گی جتنی یہ جو ہے نا وہ گیٹ سے نظر آتی ہے لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جائے تو خود بخود اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے دماغ کو چکرا دینے والی یہ پہلی ٹرک نہیں ہے جو وہ مغل میماروں نے استعمال کی بلکہ آگے کیا آپ چکرائیں گے اس کے چاروں میناروں کو بلکل سیدھا نہیں کھڑا کیا گیا سیدھا آپ مسجد کے آپ کے مینار ہیں آپ ان کو غور سے دیکھیں وہ بلکل سیدھے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح ٹلڈ نظر آتے ہیں مسجد کی جانب یعنی وہ مسجد کی جانب جھکے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے چاروں میناروں کو باہر کی طرف یعنی اس طرح ٹلڈ باہر کی طرف جو ہے وہ انہوں نے نکالا ہوا ہے اس طرح اس کے مینار ہیں اور اس طرح کیوں ہیں کہ اگر کال کو خدا نہ خواستہ بہت بڑے پیمانے پر زلزلہ آتا ہے تو یہ مینار اس طرح جا کر گریں یہ اس عظیم و شان بلڈنگ پر یا مقبرے پر نہ گریں اس کے مینار جو ہے ٹلڈ ہیں باہر کی جانب چاروں مینار وہ باہر کی جانب جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں نے کہا کہ آپ مسجدوں کے میناروں کو غور سے دیکھیں وہ بالکل سیدھے ہیں اور وہ آپ کو اندر کی طرف نظر آئیں گے اس کے علاوہ جی لیکن ماجرہ کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت پر اس پر خراش بھی آنا برداش نہیں کرتے تھے کہ اس پر خراش بھی آئے جی بالکل ون اینڈ اونلی تاج محل یہ میں آپ کو سٹوری تاج محل کی سنا رہا ہوں اور وہ کون کون سے راز تھے جن کو چار سو سال چھپایا گیا وہ راز آپ کو بتانے ہیں جب کینکرٹ اور سٹیل ہوا ہی نہیں کرتا تھا تو آخر اس آلی شان مقبرے اور اس پر موجود چالیس میٹر انچے گمبت کو بنایا کیسے گیا چالیس میٹر انچے گمبت کو یہ معاملہ سولہ سو سات میں شروع ہوا کس طرح شروع ہوا جی جب اس سارے علاقے میں مغل سلطنت اپنے اروج پر تھی ان دنوں میں جو مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا شہاب الدین محمد خرم اور وہ پندرہ سال کا ہو گیا تو ایک آلی شان جو ہے وہ تقریب اور دعوت رکھی گئی سال گرا کی اور یہ ہر سال جو ہے وہ ہوتی تھی خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا عزیز تھا اتنا عزیز تھا کہ ہر جنم دن کے موقع پر ایک بڑے ترازو میں خرم کو تولا جاتا ایک طرف خرم اور دوسری طرف ہیرے جوائرات اور سونا اور وہ جتنا وزن بنتا تھا وہ سارے کا سارا وہ خرم کو دے دیا جاتا وہ اس کو حوالے کر دیا جاتا لیکن اس دو ایک نئی بات ہوئی نئی بات یہ ہوئی کہ بادشاہ نے اس کے جنم دن پر اپنی اپنے بہت قریبی وکیل کے بیٹے کی ساتھ اس کی جو ہے وہ شادی کر دی پندرہ سال کی عمر میں یہ سال گرہ کا توفہ تھا شہزادے کیلئے اس لڑکی کا نام ممتاز محل تھا ممتاز محل ممتاز اور خرم کو پہلے دن سے ہی ایک گوشلے سے بہت زیادہ محبت تھی یعنی شادی سے پہلے بھی اگلے دس سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان سب میں جو ہے بھرپور کامیابی حاصل کی شہنشاہ نے خوش ہو کر اسے شاہ جہان کا لقب دیا پوری دنیا کو فتح کرنے والا شاہ جہان اس کے علاوہ جی شاہ جہان کی کل چھے بیویاں تھی جو آگرا فورٹ میں قلعے میں رہتی تھی لیکن سب سے زیادہ جو سے محبت تھی وہ ممتاز محل سے تھی چار سالوں بعد یعنی سولہ سو اکیس میں مغل شہنشاہ اچانک جو ہے وہ چل بسا انتقال ہو گیا سولہ سو اٹھائیس میں باب کے مرنے کے سات سال بعد مشہور پوری جو ہے وہ سلطنت میں وہ شہنشاہ شاہ جہان اس نے حلف اٹھا لیا اور وہ بن گیا پوری سلطنت نے بادشاہ کا بہت زبردست استقبال کیا کیونکہ پوری سلطنت شاہ جہان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اس وقت مغل سلطنت پورے اروج پر تھی اور یہ مشتمل تھی انڈیا پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان ان علاقوں پر یہ مشتمل تھی اگلے دو سال جنگ چلتی رہی مزید پھر جنگ چھڑ گئی اس جنگ میں بھی شاہ جہان نے بھرپور کامیابی حاصل کی اس سے پہلے کہ وہ جشن مناتے کہ ایک انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ اس تک پہنچی ممتاز محل شاہ جہان کے چودویں بچے کو جنم دینے کے دوران چل بسی سترہ جون سولہ سو اکتیس چودویں بچہ ماشاءاللہ وہ پیدا ہو رہا تھا شاہ جہان کا ممتاز محل سے کہ جو ہے وہ زجگی کے دوران اس کا انتقال ہو گیا پوری سلطنت کا جو جشن تھا وہ جو جنگ جیتنے کی خوشی میں جاری تھا وہ ماتم میں بدل گیا یہ خبر شاہ جہان پر آگ بن کر گری لگتا تھا اس کی دنیا ختم ہو گئی آٹھ دنوں تک آ جاتا ہے کہ بادشاہ نے موہ میں نہ پانی لیا نہ کوئی کھانے کی چیز لی دو سالوں تک بادشاہ نے کوئی موسیقی سنی اور نہیں اس نے کسی خوشبو کا استعمال کیا دو سالوں تک ممتاز محل نے مرنے سے پہلے آخری خواہش کی تھی کہ اس کو جو ہے نا اس کی جو قبر ہو اور اس کا جو مقبرہ ہو وہ دنیا میں بہت خوبصورت ہو یہ آخری وسیعت تھی ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری دولت اور ساری زندگی جو ہے وہ شاہ جہانے وقف کر دی کیا ہوئے جی پھر چھے ماہ بعد سولہ سو بتیس میں کام شروع ہوا بیس ہزار سے زائد مزدور پتھر تراشنے والے کاریگر ہاتھی ان کو سلطنت سے اکٹھا کیا گیا لشکروں کے لشکر آگرہ پہنچ گئے جمنہ کے کنارے قبر کا یا مزار کا فیصلہ ہوا دنیا کی سب سے خوبصورت امارت جو ہے نا وہ بنانے کا فیصلہ ہوا لیکن دریاء کے کنارے جو زمین تھی اس کا ایک مسئلہ یہ تھا آپ جانتے ہوگے جنہوں نے دریاء دیکھا یا جن کے آبائی علاقوں میں اس کے اردگرد کی جو زمین ہوتی ہے وہ بہت نرم ہوتی ہے یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا کہ وہ جو ہے نا بہت نرم تھی زمین اس کا کیا حال نکالا گیا یہ ذرہ سنیں کئی کنویں جو تھے نا کنارہ اس پر کئی کنویں کھدوائے گئے اور تب تک کھدواتے جاتے گئے یعنی کھو دے گئے جب تاکہ خوشک اور سفید زمین نظر نہ آگئی جب وہ سفید زمین نظر آگئی تو ان کنووں کو گارے اور پتھروں سے بھر دیا گیا وہ اصل زمین سے یعنی وہاں بھر دیا گیا ان پر پتھروں کے کالم کھڑے کیے گئے یعنی کونیں مقصوص مقامات پہ کھو دے گئے اریجنل زمین نیچے سے آئی دریا والی نہیں بھر بھری نہیں وہاں سے وہاں پتھر بھار دیے گئے اور وہاں پر کالم کھڑے کیے گئے مینار کھڑے کیے گئے اس کے بعد مزدوروں کے ساتھ بے شمار ہاتھیوں نے کام کیا مغل میماروں کی یہ ٹرک کام کر گئی اب بنیادیں وہ انتہائی مضبوط ہو گئیں بنیادیں جو ہے وہ اس کی مضبوط ہو گئیں بنیاد کے بعد باری تھی ایسا ڈیزائن جو کسی نے نہ دیکھا ہو ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تو شاہ جان نے کیوں کہا شاہ جان کو برسغیر کا سب سے بڑا انجینئر بادشاہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے شاہ جان نے یہ آئیڈیا اپنے باپ داداؤں کے مقبرے سے لیا مثلا کس طرح باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کا آئیڈیا لیا اپنے چاچا کے مقبرے سے گمبت کا آئیڈیا لیا جب ان کو جمع کیا گیا تو آلی شان جو ڈیزائن تھا وہ تیار ہو گیا ایک اور لطف کی بات کہ اسی جگہ پر بلڈنگ والی جگہ پر کروڑوں اینٹیں بیک کی گئی پکائی گئی اینٹوں کو اسی جگہ اور کروڑوں اینٹوں کو پکایا گیا وہاں پہ اس کے بعد کیا ہوا جی پکایا گیا جی ان کے جو ہے نا وہ کروڑوں اینٹیں ہر گزرتے دن کے ساتھ خزانہ خالی ہوتا گیا سلطنت کمزور ہوگتی گئی لیکن شاہ جہان پر جنون تاری تھا محمد شاہ اے محمد شاہ بودین شاہ جہان پر جنون تاری ہو چکا تھا اتنے لوگ کام کرتے تھے کہ آس پاس کے علاقوں میں کھانے کا بہران پیدا ہو گیا اناج کا بہران سبزیاں پھل گوشت اردگرد کے علاقوں میں ختم ہو گیا کیوں ختم ہو گیا جی بیس ہزار مزدوروں کاریگروں اور ہاتھیوں کی ڈیمانڈ اتنی تھی کہ تمام اناج آگرہ منگوالیا گیا سلطنت کا کئی سالوں بعد امارت کا سٹرکچر مکمل ہوا اب سنگ مرمر سے سجانے کی باری تھی آگرہ سے چار سو کلومیٹر دور راجستان سے مکرانہ کے جو زخائر تھے یعنی وہاں سے سنگ مرمر لایا گیا راجستان سے چار سو کلومیٹر دور اور یہ زخائر مکرانہ اب بھی موجود ہیں اور کیا شرط آیت کی گئی کسی کو اب مکرانہ سے سنگ مرمر دینے کی اجازت نہیں تھی وہ صرف وہ تاج محل کے لیے مختص کر دیا گیا ایک ہزار ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن ماربل جو ہے وہ وہاں سے لایا گیا ایک ہزار ہاتھی اب ان کی خوراک اور ان کی اس کا اندادہ کر لے گمبت اتنا بڑا ہے کہ دیکھ کر اندادہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آج کل تو وہ سٹیل کا پنجرہ بناتے ہیں سریعے کا ایک منٹ کا کام ہے کہ یہ کس طرح بنایا گیا اس گمبت کو کس طرح گول کیا گیا کھڑا کس طرح کیا گیا چار ہزار سال پہلے چالیس میٹر اونچا چار سال ساری چار سال پہلے چالیس میٹر اونچا گمبت نہ سٹیل ہے نہ کنکریٹ ہے آپ خود اندادہ کر لیں اور اس میں سنگ مرمر میں پھر وہ قیمتی پتھر کے نگ جوڑے گئے تھوڑے تھوڑے سراخ کر کے اس میں نگ جوڑے گئے اور پتہ ہے گلو کس طرح تیار کیا گیا گوند یا آپ اسے کیا کہتے ہیں یعنی لیوی یا الفی وہ کس طرح تیار کی گئی جی وہ تین چیزیں ملائی گئی شیرہ پہلے نمبر پہ شیرہ آپ سمجھ ٹھونگے دوسرے نمبر پہ لیمو اور تیسرے نمبر پہ سنگ پاؤڈر یہ گلو بنایا گیا یعنی اس کے اندر نگ رکھا جاتا پہلے گلو لگائی جاتی پھر نگ رکھا جاتا اور وہ نگ پکا ہوتا اس الفی سے اور آج کل یعنی اب جب اس کی تضہین اور رائش دوبارہ ہوتی ہے مرمت کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی گلو استعمال ہوتی ہے شیرہ لیمو اور سنگ مرمر کا پاؤڈر لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایک منٹ کا کام ہے دن میں یہ دنیا کی واید بیلڈنگ ہے جو دن میں چار مرتبہ رنگ بدلتی ہے جب سورج نکلتا ہے سورج نکلنے سے پہلے یہ سیاہ ہوتی ہے کالی سورج نکلنے کے بعد یعنی جب ہلکہ ہلکہ سورج نکلتا ہے یہ پنک ہو جاتی ہے اندازہ کریں خرچے کا دوپیر کو بالکل انڈے کی طرح سفید ہو جاتی ہے اور غروب آفتاب کے وقت یہ گولڈن ہو جاتا ہے سنیری ہو جاتا ہے یعنی غام اور اداسی اس پہ چھا جاتی ہے سولہ سو چون میں بائیس سال بعد یہ مکمل ہوا اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت جو ہے وہ محل اس کا نام رکھا گیا تاج محل اور پھر جمنہ کے ذریعے بادشاہ وہاں پہ جاتا ہر روز اور یہ شائع راستہ تھا کشتیوں کے ذریعے کسی اور کو اجادت نہیں تھی اس راستے سے جانے کی لیکن سلطنت اور خزانہ متبائی کے کنارے پہنچ گیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا پھر مسلمان بادشاہ آپ کو پتہ ہے جب اکبر بادشاہ مرنہ میں اکثر حیران ہوتا ہوں اکبر جلال الدین محمد اکبر جب یہ مرہ تو اس کے حرم میں پانچ ہزار عورتیں تھیں میں صرف یہی سوچ تا رہتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ کہ وہ پانچ ہزار عورت نہ کرنا کے آئی یعنی چار پامنا یا مربع پامنا یا ان کو ایک دوسرے کی اوپر کھڑا کار کے چھات پہ چڑھتا تھا یا محلتیں چڑھنا آئی پانچ ہزار عورت نہ کرنا کی آئی میں کوئی تا اے سمجھ نہیں آئی اگر تو آپ سمجھ جاوے تو کمیٹ سیچ لکھ دوائے پانچ ہزار عورت جلال الدین اکبر نے یڑی اکبر فوت تھی آئی تا یہ اسی طرح مغل جو پھر کیا ہوا جی تباہی کے کنارے پہنچ گیا یہ ملک اور سلطنت چار سال بعد سولہ سو اٹھاون میں وہی ہوا جو ہوتا ہے ممتاز اور شاہ جہان کے سگے بیٹے نے کیونکہ چودہ اولاد ہیں تو ممتاز بیگا مرنے سے پہلے دے چکی تھی چودہ بچے تو ان کے سگے بیٹے نے تختہ اُلٹ دیا شاہ جہان کا اور پھر اس کے بعد وہ آگرہ قلعے میں ان کو قید کر دیا گیا شاہ جہان کو اور ایک ان کو سہولت دی گئی کہ اس کوٹھی میں کوٹھڑی میں ایک کھڑکی بڑی سی ایسی رکھی گئی جہاں بالکل سامنے تاج محل تھا اور وہ سارا دن تا کہ شاہ جہان اس محل کو دیکھ ترے یہ سولت دی گئی جو ہے وہ شاہ جہان کو اس کے بعد یعنی وہ کھڑکی میں دیکھے آٹھ سال قید رہنے کے بعد چوہتر سال کی عمر میں شہاب الدین محمد شاہ جہان کا انتقال ہوا اور اسے بھی تاج محل میں وہ دفن کیا گیا اور یہ وہ بیلڈنگ ہے جس کو کافی دیر تک وہ امریکی دیکھتا رہا تھا اور جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ ہمارے تعاون کے بغیر اور ہماری مدد کے بغیر یہ بیلڈنگ یہ کس طرح جو ہے وہ بن گئی ہے اور یہ بیلڈنگ کس طرح جو ہے وہ کھڑی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پساندائی ہوگی اور اس کا اظہار آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور ہم خیالوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کوئی پیارا سا کومنٹس کر دیں اس سے حوصلہ حفظائی ہوتی ہے اور جو چینل ہے وہ ہیلڈی ہوتا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیہ بانٹنے کی توفیق مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ